بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ونٹر سپیشل میں مٹر گوشت کی بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی جو بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت آسانی سے بن جاتی ہے ڈیلی کے کھانے میں ورائٹی کے طور پر آپ اسے سردیوں میں ضرور ٹرائی کیجئے اور کسی بھی طرح کی روٹی پراتے یا چاول کے ساتھ آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور سردیوں میں تو خاص کر کہ یہ اس طرح کی ریسیپی بہت مزیقی لگتی ہے تو اس ونٹر ریسیپی کو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں ریسیپی پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چاہل پر پہلی بار آیا تو چاہل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے ریسیپی بھرانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ہنڈر ایمیل مسٹرڈ آئل اسے کوکر میں ہم نے گرم ہونے رکھ دیا ہے جب آئیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے چار میڈیم سائز کی پیاز لیے سلائس کاٹ کے یہ ایٹ کر دیں گے اور گولڈن کلر ہونے تک ہم انہیں فرائی کریں گے ساتھ ہی کچھ کھڑے مسالے بھی ایٹ کریں گے تو ثابت مسالے میں ہم نے دو سے تین بیلی فیٹ کر دیا اور ون ٹی سپون زیرہ دو بڑی علاچی دو سنیمنسٹر کا ٹکڑا ہے تھوڑا سا جاویتری کے پولت دس دانے کالی مرشو کے پانچ چھے لونگ چار پانچ ہری لیچی سارے مسالوں کے ساتھ پیاز کو ہلکا سا گولڈن کلر کا ہو جانے تک لائٹ گولڈن فرائی کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے پیاز ہلکی سی فرائی کیا ہم نے بس اتنی ہی فرائی کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ دیکھئے قریب چھے سے ساتھ سو گرام گوشت ہے اسے ہم نے اچھے سے باش کر کے کچھ دیر اس ٹینر میں لگ دیئے تھا تک کہ اس کا پورا ایکسس وارڈر نکل جائے اور زیادہ پانی نہ چھوڑے گوشت اور یہ گوشت ہے کر کے ہم اسے پاس چھے منٹ تھلکا سا فرائی کر لیں گے میڈیم ہیٹ پیز کے ساتھ ہی کچھ پوڑر مسالے بھی ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے دیکھئے ون ٹی سپون ایٹ کر دیا ریڈ چیلی پوڑر دو ٹی بل سپن دھنیا پوڑر کوارٹر ٹی سپون ہلتی پوڑر ہم بھی ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی ون ٹی بل سپن آپ نے جا کے مطابق ایٹ کیجئے گا اور اس کے بعد اسے ہم بھون لیں گے گرم مسالہ بھی یہاں پہ ایٹ کر دیا ہم نے قریب ہاف ٹی سپون تھوڑا مسالہ ہم اوپاس ایٹ کریں گے تھوڑا اندر اور ان مسالوں کے ساتھ گوشت کو پچی سے تیس سکنڈ اور ہلکا سا بھونیں گے تو یہاں پہ تیس سے چالی سکنڈ اچھی طرح سے آپ تھوڑا پانی ایٹ کریں گے اور سیٹی لگائیں گے اور درکلیسون کا پیسٹ پر ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ پانی جالیں گے قریب ایک کپ بہت زیادہ پانی نہیں ایٹ کریں گے کیونکہ یہ ٹاماتر بگرہ پانی چھوڑتے ہیں بس جتنا پانی ہمیں ڈالنا ہے جتنے میں ہمارا گوشت تھوڑا کل جائے اور بعد میں ہم اسے بھونیں گے کھول کے تو سب سے پہلے گوشت کو گلانے کی حساب سے تھوڑا پانی ہم نے ڈال دیا اور اب دو ٹیبل سپن بھر کے ایدر کلیسون کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے ملا دیں گے اور کوکر کو کور کریں گے اور ایک سیٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد قریب پندرہ سے بیس منٹ ہم گوشت کو گلانے کے لیے لو ٹو میڈیم ہٹ پیسے پکائیں گے اور اس کے بعد کوکر کھول کے ہم اس کی بھونائی کریں گے تو یہاں پہ ویسل اٹھا کے میں نے پوری سٹیم نکال دی ہے کیونکہ ابھی گوشت کی بھونائی کرنی ہے یہاں پہ کمپلیٹ کوکنگ نہیں ہوئی ہے اور اب دیکھیں اس میں جو بھی پانی ہے اس کو پوری طرح سے بھونیں گے جب تک کی بلکل پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور آئل سپرٹ نہیں ہو جاتا اور ساتھی اس کے مٹر بھی آئٹ کر دیں گے تاکہ مٹر کی بھی تھوڑی بھونائی ہو جائے تو یہاں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ ہم نے مٹر لی ہے میجرین کپ سے ناپ کے قریب دو سو گرام دانے ہوں گے اور اسے بھی ڈال دیا ہم نے اور تھوڑا ہم نے آلو بھی اس میں آئٹ کرنا ہے تو یہ آپ شنا لے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیے میں تو آئٹ کیجے اور آلو کا بہت بڑا سائز نے لینا ہے اس ریسی بھی میں تھوڑا جو چھوٹے سائز کے آلو ہوتے ہیں انڈے کے برابر کے سائز کے پاسون کو لینا ہے اور نئے والے آلو ہوتے ہیں اس میں بہت اچھا زائقہ آتا ہے تو ہم نے اس سائز کے آلو لی ہے نئے والے اور چھیل کے انہیں ایک میں سے صرف آدھا کیا ہے اور یہ دونوں چیزیں ایڈ کر کے گوش کے ساتھ کو بچی طرح سے بنائی کر لیا دیکھئے آئل بالکل سپریٹ ہو گیا ہے مسالہ خوشک ہو گیا ہے دیکھئے پانی پورا خوشک ہو گیا ہے آئل بالکل الگ ہونے لگا ہے تو اتنی اچھی سی اس کی بنائی ضرور کریں تاکہ اس میں اچھا سا زائقہ آئے تو یہ کمپلیٹ بنائی ہو چکی ہے اور اب اس پہ ہم گریوی لگائیں گے تو گریوی لگانے کے لیے آپ اپنی چوائس کے ساتھ تھوڑا پتلا سکھا کچھ بھی رہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے ایک میڈیم سی گریوی لگانی ہے کہ ساری چیزیں اچھے سے ڈیپ ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھی قریب ہم نے دو سے ڈھائی کپ میجرین کپ سے ناپ کے قریب تین سو سے چار سو ایمل تک پانی لگایا اور دوبارہ سے ہم نے کور کر دیا اور ہائی فیلم پر سٹی آنے کے بعد ہیٹ کو لو کر کے پانچ منٹ صرف ہم نے اسے پکا لیا ہے پانچ منٹ میں آلوک بلکل سافٹ ہو گئے ہوں گے اس کے بعد جب اس کی سٹی جو ہے نیچرلی ریلیز ہو گئی جب ہم نے اسے کھولا ہے تاکہ اس کا روگن برقرار ہے روگن فٹے نہیں ویچل اٹھا دیں گے تو یہ روگن فٹ جانے کا در ہوتا ہے تو دیکھیں کتنا پرفیکٹ سے ہم آ رہا ہے مٹر گوشت بن کے تیار ہے تو دیکھیں کتنا ٹیسٹی نظر آ رہا ہے بھی سہی ہے مٹر گوشت تو اب اس میں ہم تھوڑی سی چار سے پانچ سابت ہری مرچے آئٹ کریں گے فلیور کے لیے اور گرم مسال آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپن اوپر سے اور تھوڑی ہری دھنی آئٹ کریں گے اور ملائیں گے اچھی طرح سے دو منٹ پکا لیں گے اسے لو ہیٹ پر دو منٹ بعد ہیٹ بند کر کے اسے ڈھک کر چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اوپر اس کے اچھا سا روگن جو ہے سیپریٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اسے سر کریں گے تو پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیتے ہیں اور پانچ منٹ بعد آپ کو سر کر کے دکھاتے ہیں اور پانچ منٹ بعد دیکھیں یہ ہمارا بہت ہی لائجواب اور بہت ہی شاندار سا مٹر گوشت کا سالنٹ بن کے تیار ہے اور آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں سکھاتے ہیں اور بنانے میں بھی مزاتا ہے تو ضرور آپ بنائیے گا اس بہت ہی مزدار سے مٹر گوشت کی ریسیپی کو اور فیڈبیک دینا بلکل بھی نہیں پھولیے گا ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں ون ٹائم چاہلے کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپی کی اپ ڈیٹ آپ کو مل بھی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ